بھارک کو آزادی دلانے میں جن ویروں نے اپنے پرانوں کی آہتی دی وہ آدرنیہ ہیں شردھا کے پاتر ہیں انہی کے قارن آج ہم سوطنتر ہوا میں سانس لے رہے ہیں آزادی کی راہ میں اپنا سروسو بلیدان کرنے والے ایک ایسے ہی ویر بلیدانی ہیں رام پرساد بسمل سر پروشی کی تمنہ اب ہمارے دل میں ہے سر پروشی کی تمنہ اب ہمارے دل میں ہے آج بھی ہی ان پنکیوں سے ہمیں اس دھرتی کی گرمہ اور گورو کی رکشہ کے لیے تد پر رہنے کی پریرنا ملتی ہے بھارت ماں کے ان شہیدوں نے سمیہ کے شلا پر اپنا بلیدان انکت کر دیش کو غلامی کی زنجیروں سے مکت کرنے کی نیو ڈالی ہندوستان کی آزادی کی لڑائی میں قربان ہوئے ہزاروں وطن پرستوں میں بہت سے ایسے بھی تھے جنہیں اپنے میں درج کر اتحاس بھی خود پر ناز کرتا ہے پانڈیت رام پرساد بسمل کا جنم اتر پردیش کے مینپوری زلے میں جیشت شکل گیارہ وکرم سمبت 1964 یعنی اسوی سن 1897 کو ایک برحمان پریبار میں ہویا تھا آپ کے پتا کا نام مرلیدھر اور ماتا کا نام مول مطی تھا بسمل کی زندگی کا زیادہ تر حصہ شاہ جہاں پر میں ہی بیتا یہیں ان کی پرورش ہوئی اور یہیں بسمل نے شکشہ حاصل کی جبکہ دیش پریم کی دیکشہ انہیں ملی آرے سماج سے یہیں پر بسمل کو ستیارت پرکاش پڑھنے کا موقع ملا اور اس کے بعد بسمل دیش سیوہ کی راہ پر ایک مطوالے یوگی کی طرح چل پڑے پنڈت رام پرساد گرانتکاری جیون کو یوگ سادھنا سے کم نہیں سمجھتے تھے وہ اپنا سروسو دیاک کر دیش کی سوطنترتا کے لیے لگے رہے اردو، ہندی، سنسکرت اور بنگلہ کی اچھی جانکاری رکھنے والے پنڈت رام پرساد شاعر ایم بہت اچھے لے خکبیت ہے انہوں نے عوام کو جگانے کے لیے بہت ہی کم وقت میں کئی کتابیں لکھیں جن میں سے کچھ ہیں امریکہ کو سوطنترتا کیسے ملی کیاثرین سوڈیشی رنگ مگر اس سے پہلے کہ یہ کتابیں بھرتی جنمانس تک پہنچتیں انگریزی حکومت نے انہیں ضبط کر لیا اسی دوران گاندھی جی کی اگوائی میں اسی یوگ آندولن کی شروعات ہوئی جس میں گانتکاری پورے جوش و خروش کے ساتھ حصالے رہے تھے اس کے بعد ایک بار پھر گانتکاری آندولن کو تیز کرنے کی قواعد شروع ہو گئی شچیندرنات سانیال کے نترتو میں ایک بار پھر سے کرانتکاری دل اٹھ کھڑا ہوا پنڈیت رام پرساد بسمل اپنے ساتھی اشواق اللہ خان، روشن سنگھ اور پریم کرشن کھنہ کے ساتھ اس دل میں شامل ہو گئے شچیندرنات، بسمل، چندر شیخ رازاد، اشواق اللہ خان، روشن سنگھ، پریم کرشن، سریش چندر بھٹاچار، راجیندر لاہری اور وشن شرن دبلس جیسے کرانتکاریوں والے اس دل کا نام ہندوستان ریپبلکن اسوسییشن رکھا گیا اس دل کا دیش تھا دیش میں پرجاتنتر کی ستھاپنا کرنا است شستر خریدنے، چلانے اور چھپانے میں دکش بسمل کو اس دل کا نیتہ بنایا گیا ہندوستان ریپبلک اسوسییشن کے صدس سے گاؤں اور قصبوں میں انگریزوں کے پٹھوں کی یہاں ڈکھے دیا اور لوٹ کے پیسوں سے فرنگیوں سے لڑنے کے ہتھیار خریدتے یوجنا کے انصار نو اگست انیس سو پچیز کو کاکوری سٹیشن کے پاس ٹرین روک کر بسمل کے اگوائی میں ہندوستان ریپبلک اسوسییشن دوارہ سرکاری خزانہ لوٹ لیا گیا بسمل اہنسک ڈکایتی کی یوجنا میں پوری طرح سفل رہے مگر ایک ساتھی کی بے وقوفی سے ایک یاتری مارا گیا ریل ڈکایتی کے خبر پھیلتے ہی چاروں اور ہر کمپ مچ گیا انگریزی سرکار کے اچھ ادھکاری کرانتکاریوں کے اس کارنامے سے دنگ رہ گئے کیونکہ یہ صرف ڈکایتی ہی نہیں تھی بلکہ کرانتکاریوں کا انگریزی سرکار پر کھل لم کھلا حملہ تھا انگریزوں کی پولس پاگل شکاری کی طرح کرانتکاریوں کو ڈھوننے لگی پنواری لال کی مخبری پر پنڈت رام پرساند بسمل، راج اندر لاہڑی، مکندی لال، کیشف چکرورتی، مراری لال اور منمت لال گپت کو بھی گرفتار کر لیا گیا اشواق اللہ خان اور شچیندرنات کو بھی پکڑ لیا گیا ان لوگوں پر دفعہ ایک سو اکیس سمرات کے خلاف یدھ گوشنا ایک سو بیس، تین سو چھانوے، ڈکایتی اور تین سو دو قتل کے تحت مقدمہ چلایا گیا سرکار کے اور سے پنڈت جگت نارائن ملہ اس مقدمے کی پیروی کر رہے تھے جبکہ کرانتی کاریوں کی اور سے کلکتہ کے بیریسٹر وی ایم چودری کو نیوکت کیا گیا روشن الدولہ کچہری کے نام سے مشہور اسی بلڈنگ میں سپیشل میجسٹریٹ سید این الدین کی عدالت میں تقریباً چھے ماہ تک جنگ آزادی کے اس سب سے نرالے کیس کی سنوائی ہوئی چھے ماہ بعد بریٹچ حکومت نے اس کیس کو سیشنز کوٹ میں ٹرانسفر کر دیا لکھنو شہر کے بیچ ستھد جی پیو کی یہ بلڈنگ ہی وہ ستھان ہے جسے اس کیس کے لیے سپیشل سیشنز کوٹ بنایا گیا تھا یہ بلڈنگ اس وقت رنگ تھییٹر کہلاتی تھی تقریباً بارہ مہینے تک بسمل اور ان کے ساتھیوں پر یہیں ہینگنگ جج نام سے ککھیات اے ہیملٹن کے سامنے کیس کی سنوائی ہوئی اور چھے اپریل انیس سو ستائیس کو وطن پرستوں کے خون کی پیاسی بریٹش حکومت نے پنڈت رام پرساد بسمل راجیندر لاہیڑی اور روشن سنگھ کو پھانسی منمت ناتھ کو چودہ سال یوگیش چندر مکندی لال گووین چرنکر رامکمار سنگھ رامکرشن کھتری کو دس دس سال اور وشن شرن دبلس اور سریش چندر کو سات سات سال کی سزا سنائی بنواری لال سرکاری گواہ بن گیا تھا اس کے باوجود اسے پانچ سال کی سزا ہوئی بعد میں پکڑے گئے اشفاق کو پھانسی اور شچندر ناتھ کو کالے پانی کی سزا دی گئی جنتہ کی اور سے ان لوگوں کی پھانسی کو رد کرنے کے لیے زبدست آندولن کیا گیا مگر دیش بھکتوں کے خون کا پیاسا بریٹش سامراج جواد محلہ اپنی پیاس بجھائے بینا کیسے رہ سکتا تھا یہ ہے لکھنو جیل کا پرانا حصہ جیل کے انہی کمروں میں کاکوری کانڈ کے شہیدوں کو ایک سال رکھا گیا تھا چھے اپریل کو ہی بسمیل کو ان کے ساتھیوں سے الگ گورکپر جیل بھیج دیا گیا انیس دسمبر انیس سو ستائیس کے دن اس مہان دیش بھکت کی پھانسی کی تاریخ مقرر کی گئی جیل میں رہتے ہوئے بسمیل نے کئی رچنائیں لکھی یدی دیش ہت مرنا پڑے مجھ کو سہسروں بار بھی تو بھی میں نہ اس کشت کو نجدھیان میں لاؤں کبھی ہے ایش بھارت ورش میں شتبار میرا جن ہو کارن صدا ہی مرتی کا دیشو پکارک کرم ہو پھانسی سے کچھ دن پہلے آپ نے اپنے ایک مطر کو ایک پتر بھیجا اس پتر میں لکھا تھا انیس تاریخ کو جو کچھ ہونے والا ہے اس کے لیے میں اچھی طرح تیار ہوں یہ ہے ہی کیا کیول شریر کا بدلنا ماتر مجھے وشواس ہے کہ میری آتما ماتر بھومی اور اس کی دین سنتتی کے لیے نئے اتصاہ اور اوج کے ساتھ کام کرنے کے لیے شیگر ہی لوٹ آئے گی انیس دسمبر کی صبح جب سپاہی بسمل کو پھانسی کے لیے لے جانے آئے تو وہ بھارت ماتا کی جائے اور وندے ماترم کہتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے اور سپاہیوں کے ساتھ پھانسی گھر کیوں چل پڑے پھانسی گھر کے دروازے پر پہنچ کر بسمل نے کہا میں برٹش سامراج کا وناش چاہتا ہوں اور جلد ہی ایسا ہوگا اور اس کے بعد بھارت ماتا کی جائے بول کر یہ مہان دیش بھکت پھانسی کے پھندے سے جھول گیا پھانسی کے بکت جیل کی چاروں اور پولیس کا کڑا پہرا تھا اور باہر دیش پریمی جنتا کی بھاری بھیڑ جنتا نے اس مہان کرانتکاری کے شب کو پوری دھوم دھام کے ساتھ سارے شہر میں گھومیا بڑی دھوم کے ساتھ بسمل کی انتیش ٹکریہ کی گئی بسمل اس طرح ایک مہان دیش بھکت اپنی ماتر بھومی کے لیے ہستے ہستے قربان ہو گیا یہ ہے کاکوری سٹیشن جہاں کاکوری شڑینتر کا جنم ہوا یہاں پہنچتے ہی ہمارے مانس پٹل پر مکتی آندولن کے لیے رچے گئے کاکوری شڑینتر کی سمتیاں جیونت ہو جاتی ہیں یہ وہی جگہ ہے جہاں کاکوری شڑینتر نے آکار لیا یہیں پر یہ کاکوری شہید سمارک ان ویروں کی آہتی کا موک ساکشی ہے یہاں پر آنے والے شدھالو ان ویروں کو نمن کرتے ہوئے گرو کے ساتھ ان کے ساحس اور بلیدان کو شدھنجلی دیتے ہیں یہاں سے سیٹی بجاتی ہوئی گزرتی ٹرینے مانو کاکوری شڑینتر کے جانباز کرانتیویر شہیدوں کو سلام کر رہی ہے شاہ جہاں پرگو بسمیل جیسے شہیدوں کے نام سے جانا جاتا ہے یہاں ہر اور آپ کو بسمیل کے نام کا کچھ نہ کچھ عوشہ مل جائے گا مٹ گیا جب مٹنے والا پھر سلام آیا تو کیا دل کی بربادی کے بعد ان کا پیام آیا تو کیا کاش اپنی زندگی میں ہم یہ منظر دیکھتے کاش اپنی زندگی میں ہم یہ منظر دیکھتے برسری تربت کوئی محشر خرام آیا تو کیا بھارت ماں کے اس مہان سپوت کی قسمت بھی دیکھئے جنم مینپوری میں ہوا پالن پوشن ہوا شاہ جہاں پر میں لکھنو کرم بھونی بنا پھانسی گورک پر میں ہوئی اور استھیاں کرانتکاریوں کے سمرتھک اور بسمیل کے پرمہ تیشی بابا راگھدانس کے آشرم برہج دیوریاں میں رکھی گئیں سر پروشی کی تمنہ اب ہمارے دل میں ہے دیکھنا ہے زور کتنا بازوے قاتل میں ہے سر پروشی کی تمنہ اب ہمارے دل میں ہے آج وقت کے ساتھ سب کچھ بدل چکا ہے خاص کر ہماری سوچ مگر باوجود اس کے جب تک تاریخ زندہ رہے گی تب تک پنڈت رام پرساد بسمیل جیسے وطن پرست ہماری رگوں میں وطن پرستی کا جذبہ جگاتے رہیں گے ہمارے دل میں ہے سر پروشی کی تمنہ اب ہمارے دل میں ہے موسیقا 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 موسیقی